بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو رہی ہے کہ کیا ایک سیول کوٹ پہلی سماعت کے اوپر ہی کسی دیوانی مقدمے کا فیصلہ سنہ سکتی ہے یا نہیں اس بات کا جواب آرڈر فیفٹین روڈ ون، ٹو، ٹری اور فور کے اندر مجموعہ حساب تیوانی انیسو آٹھ ہمیں دے رہی ہے اب بات آ جاتی ہے سٹیچوٹ کہتا ہے کہ اگر ایک سیول کوٹ کو کسی سیول سوٹ کی فرسٹ ہیرنگ پر معلوم ہو جائے کہ پارٹیز کے درمیان کوئی بھی عمر واقعاتی یا عمر قانونی یعنی کوئی کوئی کوسچن آف فیکٹ یا کسی قسم کا کوئی کوئی کوسچن آف لاغ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے دین سیول کوٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس سیول سوٹ کا فرسٹ ہیرنگ پر ہی مقدمے کا فیصلہ آدرز آدرز فیفٹین رول ون کے تحت جائد کرتے ہیں کیونکہ جب دعوے کی پہلی سماعت کے اوپر ایک سیول کوٹ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کوسچن آف لاغ یا کوسچن آف فیکٹ کی نسبت اس دعوے کی فریقین کو آپس میں کوئی محالفت نہیں ہے دین عدالت فوراً اس سوٹ کا فیصلہ سنا سکتی ہے اس حوالے سے ایک لین مارک سیسمنٹ ہے دو ہزار تیرہ ایم ملڈی پیج فور تھری ون اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا نائنٹین ایٹی نائن ایسی ایم مار پیج ون سکس فائیو ایٹ میں اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ایل ڈی دو ہزار چھے لاور آئی کورٹ پیج ٹو فیفٹی فائیو پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی فائیو سپریم کورٹ فاکستان پیج پور فائیو سیون اور اس سے پہلے بنیادی طور پر سٹیچوس اس حوالے سے ہمیں انیس سو تریانوے ایم مار ڈی پیج وان ایر تھری سکس پوری انٹرپیٹیشن یہ ججمنٹ ہمیں دے رہی ہے اور اس بات کو کہ جب فریقین کے مابین کوئی قیسچن اف فیکٹ یا قیسچن اف لا کے اوپر کوئی محالفت نہیں ہے پہلی ہیرین کے اوپر ہی سیونٹ کوٹ اس کا فیصلہ سنا سکتی ہے انیس سو تریانوے سی ایل سی پیج ٹری ٹو زیرو اور نائٹین ایٹی نائن سی ایم مار پیج ٹو زیرو ون اس پاتھ کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور ٹو تھاؤنڈ وان سی ایل سی پیج ڈبل نائن اس پاتھ کو انٹرپیٹ کرتا ہے یاد رکھے گا کہ آرڈر فیفٹین رول ون جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب پارٹیز کے درمیان محالفت نہیں ہے تو سیول سوٹ کس چیز کا عدالت کو چاہیے کہ فرسٹ ہیرنگ کے اوپر ہی اس کا فیصلہ سنا دے اور اس کی بہترین انٹرپیٹیشن دو ہزار تیرہ ایمل ڈی پیج فور تری ون جو ہے ہمیں واضح کر دیتا ہے اس کے بعد آرڈر فیفٹین رول ٹو کی بات کر لیتے ہیں آرڈر فیفٹین رول ٹو کہتا ہے کہ جن صورتوں میں سیول سوٹ کے اندر ایک سے زائد ڈیفینڈنٹ ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو کسی کسچن آف لا یا کسچن آف فیکٹ میں کسی کے ساتھ اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں ایک سیول کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ اس مدہ علیہ کی حد تک اس کی حمایت میں یا اس کے خلاف فوراں فیصلہ سنا دے اور دعوے کی جو کاربائی ہے جو دیگر مدہ علیہان ہیں جن کے درمیان آرڈر کے لیٹی اور کسٹن آف لا اور فیکٹ کا اختلاف موجود ہے ان کے خلاف سیول سوٹ شلتا رہے لیکن اس کی حد تا ختم کر دیا جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے اس بات کی انٹرپٹیشن ہمیں ملتی ہے آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی سری پیش ڈبل ٹو زیرو کے اندر ہمیں اس کی فضاحت ملتی ہے اس کے بعد ایک بڑا ٹیکنیکل سماملہ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات فریقین کے مابین محال فتقہ ہونا کیا اُس صورت میں پارٹیز جب ایشو کے اوپر ہیں انڈر آرڈر فیفٹین رول تھری کے اندر تو فریقین کے مابین جب اختلاف ہیں تو دو چیزیں ہیں نمبر ون کہ کیا ججمنٹ آفٹر فریمنگ اف ایشو ہوگی اور دوسری ڈیٹ فار فردر ایویڈنس اور آرڈومنٹ مزید شہادت یا مزید دلائل کے لیے تاریخ دی جائے گی یاد رکھئے گا کہ اگر اس کسی question of law یا question of fact کی نسبت جو دعوے کے فریقین ہیں وہ محال فت پہ ہوں آرڈر فیفٹین رول تھری کہہ رہا ہے اور عدالت نے سب سے پہلے حس پہ طریقہ ایشو فریم کر دیئے ہیں اور صرف ایشوز کے تصفیہ کے لیے یا دعویٰ کے قطع تصفیہ کے لیے سمن جاری کر دیئے ہیں تو عدالت ان ایشوز کا فیصلہ کرنے کے لیے کاروئی کر سکتی ہے اور فیصلہ صادر کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے کچھ special circumstances ہیں number one عدالت کی تسلیح ہونی چاہیے دوسری کوئی نائنصافی نہ ہو تیسری کوئی معقول عدالتی رائے یا تجویز کا ہونا ضروری ہے چوتھی چیز فریقین کی طرف سے یا فریقین کے representative جو ان کے نمائندہ یا ان کے مقالعہ ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ عدالت مطمئن ہونا چاہیے کہ کوئی مزید دلیل یا مزید شہادت ایشوز کے اوپر مطلوب نہیں ہونی ہے ہوتی ہے اس دلیل یا شہادت کے علاوہ جو فریقین دعویٰ فوراں پیش کر سکتے ہیں جو شہادت وہ لے کے آسکتے ہیں جو آرگومنٹ وہ لے کے آسکتے ہیں اور دعویٰ کی فریقین کی ایسی آرگومنٹ اور ایسی شہادت دعویٰ کی تصویہ کے لیے اگر کافی ہے عدالت تسلی میں ہے دین وہ جیزمنٹ پرنونس کرے گی دوسری شرق یہ ہے کہ عدالت کو مطمئن ہونا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی نانصافی نہیں ہوگی اور اگر عدالت دعویٰ کا فیصلہ کرنے کے لیے کارویٰ کرتیا تو کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی نانصافی کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تیسری بات یہ لازمی ہے کہ ایشوز کے تصفیہ کے لیے عدالتی رائے یا عدالتی تجویز کو دعویٰ کے فیصلہ کے لیے معقول ہونا چاہیے سوفیشنٹ فائنڈنگز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد فریقین مقدمہ جو ہیں یا ان کے وقالاء جو موجود ہیں ان کو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے خصوصا جب ان ایشوز کے تصفیہ کے لیے سمن جاری کیے گئے ہو تو کسی قسم کا کوئی اتراز نہ اکھایا جائے اب بات آ جاتی ہے جب مقدمہ کے اندر کسی شہادت کا پیش کیا جانا ضروری ہوئے یہ آرڈر فیفٹین رول فور ہمیں اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اگر عدالت کی تسلی ہے کوئی نائنصاف ہی نہیں ہو رہی ہے عدالت جو ہے سفیشن فائنڈنگز پال عدالت کے پاس موجود ہیں پارٹیز اور ان کے پلیڈرز کی طرف سے کوئی ابجیکشن نہیں ہے اور وہ فیصلہ صادر کر رہی ہے تو عدالت جب ایٹ ایشوز ہیں تو عدالت جو ہے اس کے اوپر فیصلہ صادر کر رہی ہے اور وہ بالکل اس کے پاس اکتیار ہے پی ایل ڈی دو ہزار چھے لاؤر آئی کوٹ پیج ٹو ڈبل فائف اور پی ایل ڈی نائٹین سیونٹی فائف سپریم کوٹ پاکستان پیج فور فائف سیون اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور پی ایل ڈی انیس سو پچھتر لاؤر آئی کوٹ پیج 305 اور پی ایل ڈی انیس سو پچھتر لاؤر آئی کوٹ پیج 425 اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے پی ایل ڈی نائٹین سیونٹی سکس لاؤر آئی کوٹ پیج 1433 اس بات کی انٹرپیٹیشن کر رہا ہے انیس سو چھانویں ایم ایل ڈی پیج 55 اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے انیس سو سی سی پیج 1533 اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے دو ہزار نو سی ایل ڈی پیج 46 اس بات کو وضع کر دیتا ہے اور 2000 سی ایل ڈی پیج 904 اس بات کو انٹرپیٹ کرتا ہے اور 2006 ایم ایل ڈی پیج 187 اس بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اور 1989 ایم ایل ڈی پیج 3638 اس بات کو انٹرپیٹ کر رہا ہے اور 2011 سی ایل ڈی پیج 907 ججمنٹ نائن زیرو سیون ہمیں اس حوالے سے گائیڈ لائن دے رہی ہے اب عام بات کر لیتے ہیں آرڈر فیفٹین رول فور کی کہ جب کسی سیون مقدمے میں کسی شہادت کا پیش کیا جانا ضروری ہو تو عدالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فیصلے کو اس وقت تک نہ سنائے جب تک کہ متلقہ شہادت عدالت میں پیش نہ کر دی جائے یعنی جب دعویٰ کے فیصلے کے لیے عدالتی رائے یا ٹرائل بغرض فیصلہ تنکیہاتِ معقول یا کافی ہوتی ہیں تو عدالت کو دعویٰ کی مزید سماعت کو اس وقت تکملت بھی کر دینا چاہیے اور مزید شہادت یا مزید آرگومنٹ کو پیش کرنے کے لیے ایک ڈیٹ مقرر کر دینی چاہیے اور جس تاریخ پر مزید شہادت یا مزید جو آرگومنٹ ہیں وہ دیے جا سکیں اور جاوہ دب دعویٰ کے کتی فیصلہ کے لیے سمن جاری ہوں اور کوئی فریق اس شہادت کو اس آرگومنٹ کو پیش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے جس شہادت کے اوپر وہ انحصار کر رہا ہوتا ہے تو ایسی ناکامی معقول مجھا کے بغیر ہو تو عدالت دو کام کرے گی نمبر ایک فیصلہ صادر کر دے گی نمبر اڈجن کر دے گی عدالت کے پاس اختیار ہے آرڈر فیفٹین رول فور کے تحت عدالت کے پاس اختیار ہے عدالت فوراں فیصلہ سنا دے اور اگر عدالت موضوع سمجھتی ہے تو پہلے فریمنگ آف ایشیوس کو وضع جو ایشیوس ہیں ان کو وضع کرے ان کو پٹ ڈان کر لے پھر وہ اس شہادت کے پیش کرنے کے لیے دعویٰ کو فیصلہ نہ کرے بلکہ اڈجن کر دے اور جو شہادت ان فیصلے کے لیے ضروری ہے ان کو بلالے اب بات آ جاتی ہے اس کی انٹرپٹیشن ہمیں ملتی ہے انیس سو اٹھاسی ہے ایسی ایمار پیج فائی فور نائن میں اور پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی ون کراچی جائی کوٹ پیج فور ایٹ سکس میں اور نائنٹین ایٹی ون ایسی ایمار پیج ثری ون ثری میں اس بات کو انٹرپٹ کیا گیا اور یاد رکھے گا کہ جو بھی ججمنٹ آرڈر فیفٹین رول فور کے تحت کہ جب فیلور آف ٹو پروڈیوس تا ایویڈنس پارٹیز کر جائیں تو حدالت فیصلہ سنا دے یا جرن کر دے پرانونسمنٹ آف ججمنٹ انڈر آرٹکل آرڈر فیفٹین رول فور is a decree and is appealable as such یہ ایک سیٹرن پرنسپل ہے یاد رکھے گا سیول لا کا جو انٹرپٹ انیس سو ستائیس میں کیا گیا تھا اور یہ ریپورٹیڈ کیس ہے لاور آئی کورٹ کارل انڈیا ریپورٹر انیس سو ستائیس لاور آئی کورٹ پیج 845 کے اندر اب یاد رکھے گا کہ ہم لوگ جو سیول وکیل ہیں میں تو خیر رہا ہوں سیول کی اتنی زیادہ نو ہو اس لیول پر نہیں رکھتا جس لیول پر ایک عام وکیل رکھتا ہے چونکہ ایک ادنا سا طالبی لکھوں سیول لا کا سیول لا کو سمجھنے کے لیے تو کئی زندگیاں چاہیے ہوں گی ایک سمندر ہے اب بات یہ آ جاتی ہے کہ مقدمات کے ایک بڑی تعداد کی وجہ سے مقدمات کا انتواء ہم آر روز عدالتوں میں دیکھتے ہیں اس مقدمات کی برمار کی وجہ سے عدالتوں میں بہنچ 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 ہے اب اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو آرڈر 15 رول 1 رول 2 رول 3 رول فور جو ہے عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے بہت ہی اہم پرویین قانون کے اندر موجود ہے اور اگر ہم بطور وکیل اور بطور عدلیہ بطور سیول کورٹ کے اس کو اپلائے کرنا شروع کرتے ہیں تو مقدمات کا جو اجرمنٹ سے ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور مقدمات کا فیصلہ تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے حتیٰ کہ بارہ سال کے بعد پتہ چلتا ہے کیس چلتا رہتا ہے بارہ سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کیس تو مینٹینیمبل ہی نہیں تھا یا پارٹیز جو تھیں وہ کسی قسم کا question of lie question of fact کے اوپر احتلاف موجود نہیں تھا یا کچھ پارٹیز کا تو کوئی احتلاف ہی موجود نہیں تھا یا ایک پارٹی کا کوئی احتلاف موجود نہیں تھا یا شہادتیں یا جو جس چیز پر الائنس کر رہے تھے شہادت کے اوپر وہ پیشی نہیں کی گئی ہے کوئی سال گزر جاتے ہیں التباہ 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 اور order fifteen rule one two three four مجموعہ احساب دیوانی انیس سو آشو ہے یہ کسی بھی سیول سوٹ کا پہلی سماعت کے اوپر فیصلہ سادر کرنے کا جو سیول کوٹ کے پاس اختیار ہے اس کو واضح کر دیتی ہے گپ شپ لگا رہے تھے ہم آج کچھ دوست بیٹھے تو میں نے کہا آپ نے سب دوستوں سے اس کو شیئر کر رہے ہیں یہ کوئی لیکچر نہیں ہے یہ گپ شپ ہے کانو کی مختلف پوائنٹس کی گپ شپ بلکہ سب دوست جب محسوس کریں مختلف ٹاپنکس کے اوپر وارڈ سیپ پہ یا کسی بھی اور سوشل میڈیا کے وائے سے گپ شپ ضرور لگائیں اور علم سے بتانے سے بڑھتا ہے اور میں بتاتا تو نہیں کیوں میں تو صرف شیئر کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ 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 شکریہ